یہ جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں یہ کوئی الگ ہوتے ہیں اور نفسیاتی الگ ہوتے ہیں اور یہ جو ذہنی یا نفسیاتی مسائل ہیں یہ گھٹنے میں ہوئے ہوتے ہیں تو یہ دماغی مسائل ہیں تو یہ دماغی مسائل ہوئے ہیں تو اگر دماغی مسائل ہیں تو کسی کو کوئی مان جائے یا یہ کہے کہ مجھے کوئی دماغی مسئلہ ہے تو لوگ تو اس کو ایزی نہیں لیتے تو اس کے ساتھ سٹیگما کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چیزیں لفظ ایسے سخت استعمال کرتے ہیں پاگل ہو گیا یہ تو کیسے جو لوگوں کی غلط سوچیں ہوتی ہیں دوسروں کی اس کے ہم پر بھی اثرات پڑھتے ہیں تو ہم کوئی چیز چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں الجھن کیا ہوتی ہے الجھن کا جو لفظ ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں علجنا گرہیں لگ جانا انٹینگلمنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ گرہیں الجھنیں کھولنی پڑتی ہیں یا نہیں کھولنی پڑتی ہیں تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ذہنی الجھنیں ہیں ذہنی مسائل ہیں اس کا حل اس شخص نے کیا سوچ ہے ذہنی مسائل کا نہیں کہاں اگنور کرتے ہیں وہ کوئی quick fix ڈونڈتے ہیں کہ یہ کر لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ ڈرگز کر لیتے ہیں اور ڈرگز سے تو مسئلہ حل ہو جاتے ہیں کسی شخص کا آپ نے ڈرگ سے دیکھا ہو کہ مسئلہ حل ہو گیا loser choice کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے that you are a loser میں اس کا proper لفظ ہوگا it's a losing choice it's a choice in which you will lose you won't win it's a bad choice اچھا چلیں یہ بھی تھوڑا سا clear کر لیتے ہیں OCD جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ جب کوئی بھی چیز ہمیں brain کو پتا چلتی ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یا تو اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں حل کس جگہ سے تلاش ہوتا ہے brain میں کونسی جگہ ہے جو مسئلوں کا حل تلاش کرتی ہے یہ سامنے کا حصہ سوچنے سمجھنے والی صلاحیت یہ جو جگہ ہے ہڈی جو ہے تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے سب کے پاس یہ علمیہ نے سامنے کا حصہ دیا ہوا ہے دماغ کا سامنے کا حصہ انسانی حصہ یہ وصف جو ہے یہ انسانوں کے پاس ہے سوچ سمجھ کے اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا مگر ساتھ میں ہمارے پاس ایک اور بھی ہے اور وہ ہے امیگڈلا آپ میرا mind read کر رہے ہیں تو امیگڈلا جو ہے وہ سوچتا سمجھتا کچھ نہیں ہے وہ فوری جو ہے نا ہمیں ایک حل فرام کرتا ہے کہ اس پہ سوچو سمجھو نا بلکہ فوری یا تو مسئلہ جو ہے اس کو لڑ جھگڑ کے حل کر آ یہاں سے دور لگا دو کیونکہ مسئلہ آپ حل کر نہیں سکتے ہو تو دور جاؤ یا بلکل نہ دوڑو نہ آپ لڑو بلکہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑو پروگرام آتا تھا myth busters تو وہ اس میں مگر مجھے اس کا جواب نہیں پتا کہ واقعی reach جو ہے وہ جب آکے سونگتا ہے اور کوئی ایسے پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو resuscitate کرنے کے لئے mouth to mouth breathing دیتا ہے کہ نہیں دیتا مجھے یہ نہیں پتا ہے اس کا جواب میں نے بھی سنا ہوا ہے مگر مجھے اس کا جواب نہیں پتا میں investigate کر کے بتا دوں گا جو ہمارا دماغ ہے وہ اگر ہم اس کو عادر ڈالیں سوچ سمجھ کے جو اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ یہ باقی جو جتنے بھی ہیں ان سے ہمارا سوچ سمجھ ہم اشرف ہیں ہم ان سے اوپر ہیں کیونکہ ہم سوچ سمجھ سکتے ہیں مجھے مسئلے کا حل نہیں پتا سارے مسئلوں کا حل تو مجھے نہیں پتا تو میں کسی ایکسپرٹ کے پاس چلا جاؤں ایکسپرٹ سے جا کے میں مشورہ کر لوں اور اگر میں دل میں یہ رکھوں کہ اس کی بات کونسی صحیح ہے کہاں تے چٹا ہی ہے صحیح ہے چاہے یہ بتا رہا ہے کہ کوئے کالے ہوتے ہیں مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کہاں تے چٹا ہے یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ڈینائل سے ہے خود فریبی سے ناماننے سے اور ناماننا یہ کئی دفعہ اتنا پکا مسئلہ ہو جاتا ہے over the years کہ ہم OCD کا شکار ہو جاتے ہیں یا پہلی بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ اگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں مسئلہ میرے ساتھ تو ہے ہی نہیں میرے تو آپ نے پچاس سو دن ضائع کر دی ہے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ایک ہیلڈی برین سے آ رہی ہیں اچھا سب کو باقیوں کو مسئلہ نظر آ رہا ہے ساروں کو باقیوں کو گھر والوں کو اور اس کی بندے کی اگر آپ لائف ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مسئلے تو اس کی لائف میں ہیں پر اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ ایک پرابلم کا حصہ تو ہمارے پیشنٹس کے ساتھ ہے ایک حصہ جس کو آپ ڈینائل کہہ لیں اگر ان کا ڈینائل شیک ہی نہیں ہوتا وہ بات دوسری سننا ہی نہیں چاہتے وہ اپنی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں اور ان کو اب سمجھا رہے ہیں پر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے بات ہے ہی نہیں آپ جیسے سوچ رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں تو یہ ڈینائل کا بھی کوئی باپ ہے انشیکیبل ڈینائل ہے ڈیلویجن میں ہے اس کا بلیف ہٹی نہیں رہا اپنی جگہ سے اب ایسے لوگوں کا اگر دماغ کا مسئلہ آپ نے بتایا کہ یہ ذینی مسئلہ ہے نفسیاتی ہے اس کا تعلق دماغ سے تو ان کو حل کرنے کے لیے یہ مسئلہ جن کا ایبسلوٹ ڈینائل ہے کیا کریں چلو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اگر کوئی شخص ایسے کمرے میں ہے جہاں پہ گیس لیک کر رہی ہے یا وہ ایسے گیراج میں ہے جہاں گاڑی چل رہی ہے اور اس کے فیوم نکل رہے تو سب سے پہلے تو اس کو وہاں سے ریموف کریں پھر اس کو اکسیجن دیں یا جو بھی دیں تو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ اس کو میڈیکیشن دیں میڈیکیشن کے بغیر اگر ہم کسی کی کاؤنسلنگ کریں تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے دیکھیں جب میڈیکیشن نہیں دی اس کو اور وہ اپنے فکسٹ فالس بلیف سے یا ڈینائل سے یا منیمائزیشن سے وہ جس سے بھی آپ اس کو باتیں بتا رہے ہیں تو وہ ایسے جیسے باؤنس آف کر رہے ہیں شیلڈ پہ باؤنس آف کر رہے ہیں ہاں بہ جی بہ کیا بات زبردست یعنی آپ پانی ڈالتے جا رہے ہیں اوپر سے ڈھکن کھولا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھو اندر پانی نہیں جا رہا اندر پانی نہیں جا رہا وہ تین اسی طرح سے بہت ہی سمجھ دار لوگوں کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ان کے پاس تھی ایک بوتل اور ایک کیف سائیفن جو ایسے کر کے بنا ہوتا جس کی نیچے سے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ کیف تو ہے اس کے پاس مگر کیف کو اس کے اوپر فٹ نہیں کر رہا بوتل پہ اور ویسی پانی ڈالے جا رہا تو پانی جائے گا بوتل میں نہیں جائے گا پھر اس کے بعد وہ سیکنڈ یہ کر رہا ہے کہ کیف نیچے رکھ رہا اور بوتل سے اس میں پانی اوپر سے ڈال رہا تو یہ تو ایسی ہے جس بندر کے ہاتھ میں مچ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیف کو اس نے الٹا رکھا ہوا ہے اور اس کی پتلی سائیڈ ہے اس میں سے پانی ڈال رہا ہے تو ایٹ ٹائمز جو سلوشن ہیں ہمارے پاس وہ اویلیبل تو ہیں مگر ہمیں ان کا صحیح استعمالی نہیں آتا ڈپریشن کا اور او سی ڈی کا کیا تعلق ہے مجھے ایک بار بتائیں کوئی بھی شخص ہو اور وہ کوئی ایک طریقے سے مسئلے کا حل نکالنا چاہ رہا ہو اور وہ جتنی بھی اٹیمٹس کرے بجائے حل نکلنے کے خرابی آ رہی ہو تو کیا وہ یہ فیل کرنے لگ جائے گا کہ میں بے یارو مددگار ہوں میں ہیلپلیس ہوں میں جتنی بھی کوشش کرلوں میرے مسئلے کا حل نہیں نکلتا وہ یہ فیل کرے گا کہ نہیں کرے گا کوئی ایسا سوچ ہے کوئی مسئلہ ہے وہ اس کو تنگ کر رہا اگر وہ ہیلپلیس فیل کر رہا ہے ہوپلیس فیل کر رہا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہ بھی محسوس کرنے لگ جائے کہ نہ کوئی مدد کر سکتا ہے نہ مجھے کوئی امید ہے تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تو ہوپلیس نیس ہیلپلیس نیس ورث جہاں پہ یہ تین مسلس بن جائے گا تو دیپریشن اس کو لے جائے گا نہ اس کو کوئی مدد نظر آرہی ہے نہ امید نظر آرہی ہے نہ اپنا اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس قابل ہوں تو اس کی ایک سوچ تھی کوئی ایک سوچ تھی کوئی ایک مسئلہ تھا جس اس کے سین پہ سوار تھا کہ میں تو گندہ ہوں میرے تو ہاتھ دھولے ہوئے نہیں ہیں میں تو بہت گندہ ہوں میرے اندر خیالات بڑے گندے ہیں اور ہر وقت گندگی ہے وہ بار بار سابن سے ہاتھ دھو رہے دھو رہے دھو رہے دھو رہے جہاں بے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے یہ چیزیں مجھے ایک ترتیب میں لگانی ہیں یہ اگر ایسے پڑی ہیں تو یہ ایسے نہیں پڑی ہونی چاہیے چیئر اس کو ایسے ہونا چاہی مگر میں اپنا کوئی کام بھی نہ کر سکوں جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو جائے تو یہ وہ پرفیکشنزم کی بیماری ہو یہ اگر آپ وہ فور آرز سے چلیں تو یہاں پہ یہ تھرڈ آر اپلائی ہو رہا ہے اگر آپ فور ڈی سے چلیں تو تھرڈ اپلائی ہو رہا ہے بھئی آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں فیلحال اور اپنا کرنے والا کام کر تو جو شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہے جو بھی اس کسی سے مدد لینے جاتا ہی نہیں ہے اور اگر مدد لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو مدد ہے یہ نہیں چاہیے مجھے مجھے اپنی مرضی کی مدد چاہیے وہ جو مدد مجھے چاہیے وہ ملے گی تو بات بنے گی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کرو کہ ابھی آپ فٹ نہیں نہیں مسئلہ میرا ہے پر کرنا میں حالوسی طرح جیسے مجھے پتہ جیسے میں نے سوچے ویسی کرنا آپ کو کیا لگتا ہے وہ obsessed ہے یا نہیں ہے obsessed کیا اس کو نتیجہ وہ کہتا ہے جی میں نے جانا اسلام آباد ہی ہے ٹھیک ہے جی جائیں آپ اسلام آباد پر میں نے جانا ننگے پہ رہے اور پیدل ہی جانا ہے کیونکہ مجھے فلاں مرشد نے کہہ دیا کہ ایسا کرو کوئی پرابلم ہے اس میں نظر آتی آپ کو کہ نہیں آتی یہ اس کو خیال آپ کہاں سے آ رہے ہیں برین سے برین کے کسی ایسے حصے سے آ رہے ہیں جس میں کوئی پرابلم ہے اب وہ برین کا کون سا حصہ ہے وہ آپ دیکھ لیں نیوکلیس اکمبنز کا نام اس کو دے لیں یا کوئی اس طرح کے اور دیکھیں کہ وہ کہاں سے یہ یہ کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں جیسے دل ہے نا تو تو اس کے خاص جگہ سے پلس جنریٹ ہونی چاہیے اگر وہ کسی جگہ سے بھی شروع ہو جائے تو وہ صحیح طرح سے ریدم نہیں بنے گا ایک خاص جگہ اسی طرح برین ہے اس کا اگر ایک جگہ زیادہ فائرنگ شروع ہو جائے تو وہ اپیلیپسی کے جھٹکے لگنے لگ جاتے ہیں تو ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ سنک کرنا چاہیے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ برین کے کسی حصے میں ایسے خرابی آ جاتی ہے جیسے کہ اگر کوئی آٹومیٹک گاڑی ہو تو آپ اس کو ڈرائیو ڈی میں ڈال دیتے ہیں اور آپ ایکسلیریٹ کرتے ہیں تو ایک سرٹن سپیڈ پہ جا کے فرسٹ گیر جو ہے وہ کس میں چلا جاتا ہے سیکنڈ میں آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے اور پھر آپ تھوڑا اور تیز کرتے ہیں سپوز سپوز وہ فرسٹ گیر سیکنڈ میں جائی نا آپ سپیڈ دے رہے ہیں گیر خود سے چینج نہیں ہو رہا تو گاڑی کی آواز کیا ہوگی اینجن پہ لوڈ پڑے گا ویری کریکٹ اور اگر اینجن پہ لوڈ پڑتا رہے گا اور آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے اور زور دیتے جائیں گے ایکسلیریٹر پہ تو اینڈ کیا ہوگا ہیٹ اپ ہو جائے گی بند ہو جائے گی ہیٹ اپ ہو جائے گی this is OCD OCD میں ایک خیال آ جاتا ہے usually کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ کبھی ایک سے بلکہ ہمیں تو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ فوکس کیسے قائم رکھے ایک اس کا جو دوسرا انڈ ہے ایک تو یہ نا کہ خیال ایک آ گیا اس سے آگے چل ہی نہیں رہا obses ہو گئے دوسری طرف یہ ہے اچھا خیال بھی کیسا جو تکلیف کر رہا ہے ایسے نہیں خیالات کے جس کو سوچ کہ آپ جو ہے ہواوں میں اڑ رہے ہیں you're feeling good OCD میں خیالات جو آ رہے ہوتے ہیں وہ اچھے خیالات آ رہے ہوتے ہیں یہ برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اس کا روٹ جو ہے وہ frontal lobe نہیں ہے یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا اس کا thinking brain logical brain سے تعلق نہیں ہے یہ کہیں امید ڈلا کا روٹ پکڑا ہوگا اس میں یہ اس سے پہلے کہیں involvement ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ خرابی ہے یہ اب ہو رہا ہے اگر یہ بڑھتی جائے یہ problem اور آپ اس سے شخص کو بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے logical آپ اس کو بتا رہے ہیں پھر وہ اس کا brain ماننے کو تیاری نہیں ہے وہ کہاں فسا ہوا ہے first gear میں ایک سوچ سے سوچ جو ہے وہ حل نہیں نکل رہا تھا حل نہیں نکل رہا تھا gear فس گیا تھا heat up ہو گیا پورا brain involved ہو گیا بے قراری آ گئی بے قراری کی وجہ سے بے چینی کی وجہ سے پورے جسم میں ایسی feelings آنے لگ گئیں کہ کچھ خراب ہونے والا ہے heart attack ہونے والا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں panic attack ہو گیا کیونکہ you are not ready your brain thinking brain is not ready to accept the solution اچھا میں صرف یہ آپ کا سوال لینے سے پہلے یہ میں کہ او سی ڈی اور ڈپریشن کا آپس میں کیا کنیکشن ہے اور او سی ڈی کا اور بچینی کا کیا کنیکشن ہے اور او سی ڈی اور پینک کا کیا کنیکشن ہے اور کیا جو ایڈکشن ہے کسی بھی چیز کی ایڈکشن بار بار جیسے ہم نے کوئی چیز یہ رکھی ہے تو پھر سکون آگیا ہے پر یہ تو ٹیڑی پڑی ہوئی ہے تو ہم تو پھر بھی بات کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا بہت کچھ لوگ اس کو مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اندے کے نوٹ موو آن دے گیٹ سٹک لائک دے فرس گیر حل یہ ہے کہ گو ٹو دے ایکسپرٹ آپ اپنا دماغ جو ہے وہ کیا کر دیں آؤٹسورس کر دیں اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو آؤٹسورس کر دیں یعنی کسی کو اس کا دے دیں کنٹرول اور جیسے وہ بتائیں اس پہ عمل کر دیں جب آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور تیسرا آر جو ہے ری فوکس کر لیں گے اور سٹک نہیں ہوں گے اور مان جائیں گے ڈینائل سے نکل آئیں گے کہ یہ میں نہیں یہ میری بیمار سوچ ہے یہ دماغ سے چلی ہے اور میں اپنے دماغ پہ نہیں چلتا میں جو اپنے طریقے ہیں ہاتھ بار بار دھونے کے کنڈی بار بار چیک کرنے کے چیزوں کو اس طرح سے الائن کرنے کے اس کی بجائے پہلے میں وہ کام کر لیتا ہوں جو یہ بتا رہا ہے جو بھی ایکسپرٹ اور اگر وہ کچھ دوائیاں بتا رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہ بات کہی کہ کئی مرتبہ دوائیاں کیوں نہیں کام کرتی کیونکہ آپ ایک بوتل میں پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں مگر لڈ نہیں کھولا کانسلنگ کام نہیں کرتی آپ جو ہے کانسلنگ کام نہیں کرتی کیونکہ آپ نے نہیں آپ جو ہے میں بتاتا ہوں نا آپ ایک بوتل میں پانی ڈال رہے ہیں اور اس کی اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے تو پانی جائے گا اس کے اندر پہلے آپ یہ کریں کہ دوائیاں اگر آپ اس کو دیں گے تو جو اس کے ڈھکن ہے وہ کھل جا سمسم ہو جائے گا اور پھر آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ہماری بات اس تک اس لیے نہیں پہنچتی کیونکہ اس کے نیورو ٹرانسمنٹرز اس کا برین کے کیمیکلز اتنے خراب ہوئے ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر ذکر کس کا آتا ہے ڈوپامین کا کہ وہ اتنی ہائی ہوئی ہے کہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہنا میرا کان چٹا ہے بھئی میں ابھی اس کی بیماری کا تو ذکر ہی نہیں کیا میں نے کہا وہ ایبل باڈیڈ ہے کام کر سکتا ہے مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ سرکار نے مجھے کوئی جوب نہیں دی اس لیے آپ مجھے پیسے دیں اب اس کو پیسے مل رہے ہیں تو وہ کام کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے کیا اس کو ہم گاورمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے اینیبلنگ کہہ سکتے ہیں اگر وہ اس کو یہ کہیں کہ آپ مفلوج ہیں ڈیسیبلڈ ہیں اور اس شخص میں کوئی رہ جانات بھی ہوں اس قسم کے اس کا گیر پھس جاتا ہو اس کو سیڈی ہو جاتی ہو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ یہ کہتے ہیں مجھے یہ بیماری بھی ہے مجھے وہ بیماری بھی ہے ان کو کسی کو جاتے جاتے نظر آئے نا کہ یہ مسئلہ تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی ہے کہ اس نے جہاں پہ کوئی بیماری دیکھنی ہے اس نے کہنا یہ تو مجھے بھی ہے یہ ایک آپ کے شاید نہ ہو ایک سٹوری تھی وہ جو بیماری دیکھتا تھا نا وہ کہتے ہیں مینوی ہے اس کو مانچوسن سنڈروم بھی بولتے ہیں اس کو ہائپو کانڈریسز بھی بولتے ہیں امیگڈلا جو ہے وہ ایک ایسا سینٹر ہے جیسے کہ کوئی ریڈار ہو ریڈار اور وہ یہ بتاتا رہے کہ یہ جو اس پہ ایرو پلین فلائی کر رہا ہے یہ صحیح اپنے روٹ کے اوپر ہے یہ فرینڈلی ہے اس کو اجازت مل چکی ہے چھے جائے کہ اس پہ ایک ایسا ایرو پلین فلائی کرنے لگ جائے جو اینمی کا ہو تو اگر وہ اینمی کا پلین ہے میں ریڈار کی بات کر رہا ہوں تو کیا کرنا چاہیے اس کو اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی کتھو آئے ہو کس سے اجازت لی ہے کون ہو تم تو امیگڈلہ ہمیں جتنی بھی انفرمیشن آ رہی ہے توٹل اب آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم وری کمفٹیبل مثال کے طور پہ آپ ایک دم کھڑے ہو جائیں اور یہاں سے آپ کلشن کوف نکال لیں اور نکال کے فائر کریں تو میرا امیگڈلہ کیا مجھے بتائے گا مجھے یا تو یہاں سے دوڑ لگاؤ یا پھر کیا کرو چپ جائے گی میں بھی یہاں سے نکالوں اور فائٹ یا فلائٹ یا پھر میں کہوں کہ میں شیر کے پنجرے میں گر گیا ہوں تو اب میں کیا کروں اس نے کہا آپ تو کچھ نہیں آپ نے کرنا آپ جو کچھ کرنا ہے شیر نے کرنا ہے ہے نا تو یہ ہو گیا فریز فریز ہو گیا نا جو وہ ابھی پوچھ رہے تھے علی امات صاحب کہ کچھ نے کہا تھا کہ ریچ کا آپ نہیں کہا تھا ہاں کہ وہ جب کوئی بندہ کو ریچ پیچھے لگ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے پلے ڈیڈ تو ریچ آ کے اس کو کیا کرتا ہے پھر ماؤٹ تو ماؤٹ ریسیٹیشن دے دیتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے یہ لائیف سیونگ ہوتا ہے برینز جو فرنٹل لوگ ہے وہ سلولی انیلائز کر کے کرتا ہے مگر ایک جیسے یہ کرسی کی بات کر رہے تھے تو میں مجھے یاد پتہ نہیں کیوں آگیا کہ جیسے ڈاغ ہے ڈاغ تو آپ سوچ سمجھ سے کام لیں گے یا بھاگیں گے یا کیا کریں گے تو اگر اگر آپ کو ایک دم رشت دے گا ایڈرینلین فلو ہوگی اور آپ اپنی لائیف بچائیں گے پر ہر وقت ہی اگر آپ کو لگتا رہے کہ میرے ساتھ تو کوئی بہت خرابی ہونے والی ہے اچھا وہ خرابی اصل میں باہر سے نہیں آ رہی آپ کا دماغ کر رہا ہے کہ کچھ خراب ہونے والا ہے سامتھنگ is about to go wrong تو اس سوچ کے تحت آپ کے ساری باڈی کی کیمسٹری کیا ہوگی سٹریس پینک کورٹیسول ایڈرینلین اور ایکشن کوئی نہیں کر رہے یا تو ایکشن بھی کر رہے جائیں فوراں چل کے آئیں دور لگائیں تو پھر تو وہ ڈسیپیٹ ہو جائے گی تو ایک اس کا انگزائیٹی کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے برین کو میڈیٹیشن کے ذریعے یا وہ ری فوکس کرنے کے ذریعے یا کسی اور alternate activity healthy activity میں ڈالیں تو تب ٹھیک ہوگا ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ پینک میں آ جائے گا یہ امکڈیلا سے ہوتا ہے امکڈیلا کے اوپر کام کرنے سے جو ہمارا thinking brain ہے اس میں اگر خرابی آ جائے وہ انگزائیٹی دے رہے وری دے رہے ایسے خیالات دے رہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت کچھ خرابی ہونے والی ہے تو ہمیں اس کو retrain کرنا پڑے گا ہمیں اس کو tame کرنا پڑے گا اس نے کچھ غلط سیکھ لی ہے تو اس کو صحیح سکھانا پڑے گا اس کے لیے آپ drugs بند کر دیں medication شروع کر دیں routine صحیح کر دیں counselling صحیح کر دیں اور اس میں کچھ time لگے گا اور indoor اس میں سے کتنا come as come hundred days مگر کچھ لوگوں کو hundred days میں افاقہ نہیں ہوتا تو وہ پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں موسیقی موسیقی